السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت لا جواب اور بہترین وظیفہ آپ جاننے والے ہیں یہ وظیفہ بہت زبردست اور بہت اثردار ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو چھوٹا مرز کسی کے پاس ہو یا بڑا مرز ہو اور ایسا بھی مرز ہو کہ جو لا علاج ہو چکا ہو تو ساری بیماریوں کو ساری تکلیفوں کو ساری بیماریوں کو دور کرنے کا ایک بہترین وظیفہ محرم کا وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں اگر آپ پڑھ کر اس مریض پر دم کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے شفاہ آتا فرمائے گا اور مرز کو دور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی بہت زبردست وظیفہ ہے کرنا کس طریقے ساری جانکاری ہم آپ کو دے رہیں ویڈیو میں بنے رہیں اور شیئر ضرور کر دیں ویڈیو کو اب سنیے مکمل جان کریں دوستو بیماری ایک ایسی سمسیہ ہے ایک پریشانی ہے ایسی مشکل ہے کہ آج ایک گھر نہیں بلکہ ہر گھر اس میں مبتلا ہے ہر گھر میں دوائیاں چل رہی ہیں یا یوں کہہ لیجئے گھر میں اکثر لوگ دوائے پہ ہی چل رہے ہیں ہے یہ نہیں تو پریشانی اور بیماری کا یہ دور ہے کہ ہر کوئی چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے اور دوائوں پہ زندگی گزار رہا ہے تو یقینا دوائے کا استعمال کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے تو محارم کے مہینے میں اگر کوئی بندہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کسر سے اگر اس سے ہو سکے تو سو دو سو پانسو ہزار دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ جتنا زیادہ ہو سکے وہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد اگر اپنے اوپر اپنے پاس مرض ہے تو اپنے اوپر دم کر لے یا پانی پہ دم کر کے پی لے یا اگر کوئی دوسرے کو پلانا چاہتا ہے دوسرے کے اوپر دم کرنا چاہتا ہے تو اس پہ دم کر دے یا پانی پر دم کر کے اس کو پلا دے انشاءاللہ چند دن دو چار دس دن یا گیارہ دن آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ اس کا مرض دور ہوگا کیونکہ ہم ڈاکٹر سے دواؤں سے نا امید ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی سے نا امید نہیں ہو سکتے ہیں تو جس مرض پر اللہ کا نام لیا جائے اللہ کا نام لے کر پھوکا جائے تو کیا اس کا مرض دور نہیں ہوگا بے شک ہوگا ایک یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ ہر گھر سے مرض دور ہوگا ہر کوئی جو ہے صحتیاب رہے گا تندرس رہے گا انشاءاللہ امید ہے ساری باتیں اب سمجھ گیا ہوں گے تو محرم کے اس پاک مہینے سے فائدہ اٹھائیے اور زیادہ زیادہ اسے پڑھئیے اور اپنے اپنے گھروں سے بیماریوں کو دور کریں سلام علیکم خدا حافظ